ناندر میں کرکٹ کا اب تک کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے عامدار کرکٹ ٹورنمنٹ تین فروری سے ناندر کے اسٹیڈیم میں مناخت کیے جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ میں سولاٹی میں حصہ لے رہی ہے ان ٹیموں میں آج ٹی شرٹ اور پینٹس تخصیم کی گئی اسٹیڈیم کے ہال میں ونچت بہو جنگھاڑی کے ترجمان فاروق احمد نے ایک پریس کانفرنس مناخت کی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ٹورنمنٹ کی تفصیل سے میڈیا کو واقع کروایا اور تمام ٹیموں میں ڈریس تخصیم کیے الحمدللہ فاروق احمد میتر مندل کی اور سے ایک آنانوسمنٹ کی گئی تھی کہ آنے والے وقت میں تین فروری سے مرہوم خیادت سید فاروق پاشا صاحب کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے لیدر بال کرکٹ ٹورنمنٹ اورنیس کیا جا رہا ہے اور آج پچھلے دس پندرہ دن کی مسلسل محنت کے بعد پوری ٹیم اور مینجمنٹ کمیٹی کے پوری محنت کے بعد سولہ ٹیموں کی ریجیسٹریشن یا انٹری ہوئی ہے اور سولہ ٹیموں کو ساتھ لے کر کل پندرہ میچز کھیلے جائیں گے جن میں اسے تیرہ میچز ناک آؤٹ رہیں گے جو ٹیم جیتے گی وہ آگے کھیلے گی جو ٹیم ہارے گی وہ باہر ہو جائے گی انٹیم یادی میں چار ٹیمیں آئیں گی جو سیمی فائنل کھیلیں گی اور سیمی فائنل کے بعد فائنل میچ گیارہ فروری کو کھیلا جائے گا یہ سارے سارے میچز ناندر کے شریف گروگوین سنگ جی اسٹریڈیم میں ہونے والے ہیں تین فروری کو اس کا آغاز ہوگا ادھگھاٹن ستر کے ساتھ پہلا میچ تین تاریخ کو یعنی کل کھیلا جائے گا اور تین فروری کو جو میچ ہوگا ادھگھاٹن ستر ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر شہر خاضی دارالخضا کے ذمہ دار محتی آیوب خاسمی صاحب کی موجودگی میں کرکٹ اسوسییشن کے ناندر زلے کے جو ادھگش ہیں ایک منسٹر مادھرو پاتل کنھارکر صاحب ان کے اسوسییشن کے ہی نندو کلکرنی جی آجے بیسن جی رہیں گے اور جن کے نام سے یہ ٹورنامنٹ لے رہے ہیں سید فاروق پادشاہ صاحب کے فرزن فائسل پادشاہ صاحب ان کی فیمیلی بھی اس ٹورنامنٹ میں خاص طور سے موجود رہنے والی ہیں کل کے ادھگاٹن سطر میں موجود رہیں گے ناندر زلے کے کلیکٹر صاحب اسپی صاحب ایڈیشنل اسپی صاحب اور دگر ذمہ دار لوگوں کو بھی ہم نے جو شہر کے اہم لوگ ہیں ان سبھی کو اور فاروق احمد مطر منڈل کے ذمہ داروں کو اس ٹورنامنٹ کے ابتدائی پروگرام کی دعوت دی ہے اور انشاءاللہ وہ شرکت کریں گے کل ایک بہترین آغاز ہونے جا رہا ہے سولہ ٹیمیں سولہ ٹیموں کا یہ ایک پریوار ہے جو تین فروری سے گیارہ فروری تک ٹورنامنٹ کے ذریعے کھیل اور کھیل جگت کی سمسیہ ہے اور اسٹیڈیم اور کھیلوں کے اوپر جو غیر برابری ہوتے ہیں اس کو اس آر میں ہم سامنے لانا چاہتے ہیں ہم کھلاڑیوں کو ایک اسکوپ دینا چاہتے ہیں ناندر وہ شہر اور زلہ ہے جس نے رنجی ٹروفی کے لیے کئی درجن قریباً درجن بھر لوگ رنجی ٹروفی تک ناندر سے گئے ہیں اور اتنے آلہ میچس میں رنجی تک اگر بچے گئے ہیں تو یہاں پر پرشاسن اور حکومت کی طرف سے کوئی سوئی دھانی ہے وہ اپنے دم کھم پر گئے ہیں اگر ہم اچھا اسٹیڈیم اچھے میدان اور اگر کھلاڑیوں کو تھوڑی توجہ دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہ ناندر ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل میچس کے لیے کھلاڑی دے سکتا ہے اور ناندر کا نام بھی ہماری کھلاڑیوں کے ذرے روشن ہوگا اس لئے کل کا جو ٹرنامنٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے ایک لیڈی سکرین کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ کلو شورٹ دیکھنے کا مزہ آئے اور یہ میچ کھیلنے والوں کو تو مزہ آتا ہے لیکن انشاءاللہ کھیلنے والوں سے بھی زیادہ دیکھنے والوں کو مزہ آئے ایسا نظم اور ایسا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اس لئے ناندر کے عوام سے میری گزارش ہے کہ بڑی تعداد میں کسیر تعداد میں وہ یہ میچ دیکھنے کے لیے کل صبح ساڑھے نو بجے آئے اور ہر دن کا جو میچ رہے گا صبح ساڑھے نو بجے پہلا میچ ہوگا اور دیڑ بجے دوسرا میچ ہوگا ایسے مسلسل گیارہ طریق تک ہر روز دو میچز کھیلے جائیں گے اور تین فروری اور گیارہ فروری کو پہلا میچ کل ہوگا تین طریقوں اور فائنل میچ گیارہ فروری کو ہوگا انشاءاللہ گیارہ فروری کو کوئی مہمانی خصوصی کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہمانی خصوصی کے ذریعے اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اختدام میں انشاءاللہ شامل کرنے کا ہمارا ارادہ ہے کیونکہ ہم سیاست بھلی کھلاڑی کی طرح کرتے ہیں لیکن کھیل کے اندر ہم کو سیاست نہیں کرنی ہے لیکن ہماری جو پررنائیس لوگ ہیں ان کو ساتھ ہم دیگر پارٹی کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ فائنل میچ کے وقت انوائٹ کرنے کے کوشش کریں مرہوم سید فاروق پاشا صاحب کے یاد میں یہ میچز رکھے گئے ہیں جو فاروق احمد صاحب نے رکھا ہے اور یہ بہت اچھی سی پہل ہے کیونکہ میرے والی صاحب تین بار ناندر سے آمدار رہے اور انہوں نے ہی کانگریس کو ناندر سے ویدان صباح میں لے کر آئے ہیں ان سے پہلے کبھی ناندر سے کانگریس آئی نہیں آئی تھی انہوں نے تین بار ناندر سے ہیٹرک کیا ہے ویدان صباح میں اور وہ تین بار امیلے رہے ایک بار سانگلی سے امیل سی رہے اور دو بار منسٹر رہے ایک بار ڈیپوٹی سپیکر رہے ویدان صباح کے اور موپک کے چیئرمن رہے مینورٹیز کمیشن کے ممبر رہے مہرات وڑا ورڈ کے چیئرمن رہے اتنے سب عودوں پہ رہنے کے بعد بھی آج تک کسی نے ان کو یاد نہیں کیا لیکن فاروق احمد صاحب اور ان کی جو مطر منڈر ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو یہ ورک کیا ہے جو محنت کیا ہے بہت خابلی تاریف ہے اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناندر کے جانب سے فاروق احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو یاد کیا اسی بہانے سے ناندر کے جو بھی سپورٹس پرسنز ہیں جو بھی ینگ جنریشن ہیں جو ینگ بچے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے ایک سپیریٹ ملے گی جیسے کہ رنجی ٹروفی ہوتی ہے انٹرنیشنل میچس ہے اس میں جانے کے لیے آج بچوں کے لیے بہت ایک انسپیریشن ملے گا یہ میچس کے طرف سے اور بچے جو ہے مستقبل ہے فیچر ہے فیچر جنریشن جو ہے ینگ جنریشن وہ مستقبل ہے ہم لوگوں کا تو میں تہہ دل سے یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں فاروخ احمد صاحب اور ان کے پوری ٹیم کا جو یہ میچس کو آرگنائز کر کر انہوں ینگ جنریشن کو جو سپورٹس کے لیے انسپیریشن دے رہے ہیں اس کے لیے بہت ان کے شکریہ آدھا موسیقی موسیقی موسیقی